بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو فرنڈز آج سے میں ایک بہت اچھا سلسلہ شروع کر رہا ہوں جو کہ ایٹا پولیس کونسٹیبل اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی ٹیچنگ کیاڑا رہے ہیں جیسے ایس سٹی سٹی ایٹی ٹی ٹی ڈی ایم پی ایٹی پی ایس ٹی پی ایس ٹی سٹی آئی ٹی کے لیے بہت بفید ہے جو دوست بھی ان کی تیاری کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ضرور پاس پی پر ہیں ایٹا کے وہ سال کروں گا کیونکہ آنے والے اگزیم میں کوئی بھی کوئیسن جو ہے وہ روپیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئیسن نمبر ون سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں ریاستوں کو یک جا کر کے چودہ اکتوبر ڈیش کو ون جونٹ قرار دیا گیا تو ون جونٹ کا قیام جو ہے وہ انیس سو پچپن کو عمل میں لیا گیا تو جہاں انیس سو پچپن جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے دیکھیں فرنڈز ڈیش کو ہندوستان میں مغربی تعلیم کا بانی تصور کیا جاتا ہے تو لارڈ میں کالے کو ٹھیک ہے آپشن بی جو ہے یہاں درست جواب ہے کوئیسن نمبر تین جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جنرل نالج کا ہے تو یہ جو ٹیمپل تھا ہندو ٹیمپل یہ کرک میں تھا ٹھیک ہے جس پر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا آپشن بی جو ہے یہاں درست جواب ہے کوئیسن نمبر فور دیکھیں فرنڈز امپورٹڈ کوئیسن ہے اردو کا ڈیش کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے تو تنقید نگار جو ہیں وہ الطاف حسین حالی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر افسانہ نگار کا پتہ کیا جائے تو افسانہ نگار جو ہے وہ پریم چاند ہیں اور اگر جو ہے وہ ناول نگار کا پتہ کیا جائے تو وہ ڈپٹی نظیر احمد ہے ٹھیک ہے ان کو بھی یاد رکھیں کسی بھی امتیان میں پوچھا جا سکتا ہے کوئیسن نمبر فائیب دیکھیں سکتہ تاری ہو جانا کا مطلب ہے بھی ہوش ہونا ٹھیک ہے یہاں آپشن بی جو ہے درست جواب ہے کوئیسن نمبر ہمارے پاس سکس ہے فرنڈز درست جملے کا ہم نے انتخاب کرنا ہے تو آپ کا کہنا سر آنکھ اوپر ٹھیک ہے یہ درست جملہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کون سا جملہ جواب ہے درست ہے آپشن بی جو ہے یہاں درست جواب ہے آپ کا کہنا سر آنکھوں پر کوئیسن نمبر سیون دیکھیں فرنڈز غزوہ بنی قریضہ کب پیش آیا تو یہ پانچ ہجری کو پیش آیا آپشن سی جو ہے یہاں درست جواب ہے اگر بنو کہنے کا کا پوچھا جائے تو وہ چار ہجری کو ہوا یہ بھی جاد رکھیں کوئیسن نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس فرنڈز غزوہ آزاب میں عبد وود یہ ایک پہلوان تھا ٹھیک ہے تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کس نے اس کو ہلاک کیا تو اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہلاک کیا اپشن اے جو ہے درست جواب ہے یہ جو ہے ارابک وارڈ ہیں ٹھیک ہے ان کا آپ نے صحیح جو ہے اردو میں ترجمہ لکھنا ہے یہ دونوں تو یہ وارڈ جو ہے بالکل ریڈیبل نہیں ہے تو ان کو میں سکیپ کروں گا ٹھیک ہے میں آپ کو بدا دیتا ہوں کہ یہ کلاس نہم اور کلاس دہم جو سورہ آنفال اور سورہ آزاب جو ہیں ان میں سے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے نیکس قویسن ہاں ہمارے پاس کہ امین الامت کس صحابی کا لقب ہے تو یہ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کا ہے اپشن اے جو ہے یہ درست جواب ہے نیکس قویسن دیکھیں فرنڈز انیس سو چھپن کا آئین کس نے منسوخ کیا تو سکندر مرزا جو ہے یہاں درست جواب ہے اور سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بھی تھے یہ بھی یاد رکھیں ٹھیک ہے نیکس قویسن ہمارا جو ہے یہ جنرل نالج کرنٹ اپیر کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ریسنلی اسٹیبلیش ڈیپلمیٹک ٹائز وید اسرائیل تو یہ مالدیوز تھے ٹھیک ہے اپشن سی جو ہے یہاں درست جواب ہے یہ دوہزار بائس کی بات ہو رہی ہے اور نیکس قویسن ہمارے پاس سید فضل الحسن کس شائر کا اصل نام ہے تو یہ جو نام ہے یہ حسرت مہانی کا ہے ٹھیک ہے اپشن سی جو ہے یہاں درست جواب ہے ٹھیک ہے نیکس قویسن ہے ہمارے پاس اسلامیات سے ہے ورک اپ بن نوفل کون تھے تو یہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے ٹھیک ہے دونوں تورات اور انجیل اپشن بی جو ہے یہ درست جواب ہے نیکس قویسن ہے ہمارے پاس کس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر یخبستہ تیز ہوائیں بیجی تو یہ غزوہ عذاب ٹھیک ہے اپشن سی is right اپشن یہ پانچ ہجری کا ہوا غزوہ عذاب کا دوسرا نام جو ہے وہ غزوہ خندک ہے ٹھیک ہے اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تین ہزار تھی اور کفار کی دس ہزار ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دوسرا جو غزوہ غزوہ اغود یہ تین ہجری میں ہوا غزوہ بدر جو ہے وہ دو ہجری میں ہوا اور غزوہ تبوک اسلام کا آخری غزوہ ہے یہ نو ہجری میں ہوا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ستائیس غزوات میں حصہ لیا ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں یہ پھر جو ہے Arabic word ہے جو readable نہیں ہے اس کو میں skip کروں گا ٹھیک ہے friend next question important question ہے سہستہ میں کل کتنی کتب حدیث ہیں تو یہ چھے ہیں ٹھیک ہے سہستہ جو ہے حدیث کی چھے کتب کا مجموعہ نام ہے ٹھیک ہے next question ہے مارے پاس اصول عربہ سے کیا مراد ہے اہل تشخص کی یہ چار بنیادی کتابیں ہیں ٹھیک ہے option A جو ہے یہ درست جواب ہے question number 25 ہے ہمارے پاس صحیح بخاری کے مصنف کا نام بتائیں تو ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ ان کے مصنف ہیں option D is right option next question ہمارے پاس sugar is an example of uncountable noun ٹھیک ہے uncountable noun option C جو ہے یہاں درست جواب ہے ٹھیک ہے next question ہے ہمارے پاس پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سنتاس معایدہ ڈیش کی توسط سے طے پایا تو یہ عالمی بینک کی وساطت سے جو ہے یہ مسئلہ حل ہوا ٹھیک ہے world bank option B جو ہے یہ درست جواب ہے اور یہ سنتاس جو معایدہ یہ 1960 میں ہوا ٹھیک ہے پاکستان کی طرف سے اس معایدے میں پاکستان کے صدر جو ہے عجوب خان تھے انہوں نے participate کیا ٹھیک ہے next question ہمارا ہے انگریز تاجروں کے تجارتی ادارے کا نام کیا تھا تو east india company ٹھیک ہے option C جو ہے یہ درست option ہے یہ پولیس کونسٹیبل میں بھی repeat ہوا ہے question next question دیکھیں فرنس پاکستان سٹیس سے لیا گیا ہے 1906 میں مسلمانوں کے وفد نے انگریز واسرائے لارڈ منٹو سے کہاں ملاقات کی تو انہوں نے جو ہے وہ شملہ کے مقام پر ملاقات کی option B is right option next question ہے ہمارے پاس پاکستان اور اس باکستان کے درمیان پہلا فضائی معایدہ کب ہوا تھا اسلام آباد ٹھیک ہے یہاں option C جو ہے یہ درست جواب ہے next question ہے ہمارے پاس وہ اسم جس میں زمانے یا وقت کے معنی پائے جائیں اسے کیا کہتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں اس میں زرف زمان اپشن A is right option next question ہے ہمارے پاس القافی کے مصنف کا نام کیا ہے تو القافی کے مصنف کا نام ہے ابو جعفر محمد بن یاکوب بن اسحاق القیانی اپشن A is right option question number ہمارے پاس 46 ہے یہ readable نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کو skip کرتے ہیں انشاءاللہ next question ہے ہمارے پاس 47 جمع و تدوین قرآن مجید کے کتنے ادوار ہیں تو یہاں جو ہے اس question نے بڑا confuse کیا ہوئے ہیں تو آپ کو میں اپنی رائے دے دیتا ہوں ویسے اگر جمع و تدوین قرآن کے ادوار دیکھیں جائیں تو دو بڑے ہیں مطلب عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہدِ خلافت ٹھیک ہے تو یہ دو بڑے دھور ہیں اگر ان کو مزید مطلب simplify کریں تو عہدِ نبوی ایک ہو گیا اور مطلب عہدِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اگر الہدہ الہدہ کی جائیں تو یہ تین ادوار ہو رہے ہیں اور بعض مطلب مفکرین کی یہ بھی رہے ہیں کہ چار ادوار ہیں ٹھیک ہے برحال میرے حساب سے یہاں دو جو ہے وہ دروس جواب ہے ٹھیک ہے یعنی اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہد خلافت اہد مطلب جو خلفائے راشدین کا دور تھا اس میں بھی جمع تدوین کا کام ہوا ٹھیک ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فرنڈز آج کے لئے اتنا کافی ہے ویڈیو کافی لمبی ہوگی انشاءاللہ بقیہ قویسٹن جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کے حامین ناصر و السلام اللہ حافظ